اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لقان اللہ قتل اکایا فاطمت الزہرہ عزیز آنے گرامی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے آپ سبھی کا اس پروگرام میں جس کا نام ہے بنیاد ظلم اور جیسا کی نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں ظلم کی بنیاد پر کی در حقیقت وہ تمام مظالم جو اہلِ بیتِ اتھار پر ڈھائے گئے اور ان کے بعد ان کے چاہنے والوں پر ڈھائے گئے اور نہ صرف یہ کہ ان پر ڈھائے گئے بلکہ آج بھی عالم انسانیت میں اگر کہیں کسی مظلوم پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کی بنیاد در حقیقت ہے کیا کہاں سے ان لوگوں کو ان ظالمین کو شئے ملتی ہے انکریجمنٹ ملتی ہے اس ظلم کو کرنے کی اور اس بات کو اور گہرائی سے اور بہتری سے سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رزوی موجود ہیں آئیے دیکھیں کہ ظلم کا سلسلہ امیر المومنین کی خلافت تک پہنچا ہے آگے کا سفر اور کس طریقے سے تیہ ہوتا ہے سلام علیکم خوار علیکم سلام و رحمت اللہ خوار ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں امیر المومنین کی حکومت تک جو ہے وہ گفتگو کی تھی اور میں چاہتی ہوں ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں ہم نے اس سے پہلے جب جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے اعتبار سے گفتگو کی تھی کہ آپ سے جب فدق لے لیا گیا آپ نے آخر فدق کے لیے درحقیقت آواز کیوں بلند کی تھی جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ امیر المومنین نے اپنا حق ہوتے ہوئے بھی آواز نہیں بلند کی اسی روش پر جناب فاطمہ زہرہ نے عمل کیوں نہیں کیا آپ نے کیوں فدق کے لیے آواز بلند کی تو میرا سوال خواہر آپ سے یہ ہے کہ جب یہ تمام مظالم امیر المومنین پر ڈھائے جا رہے تھے تو جب ہم اور آپ جیسی ایک جو ناقص یوں کہلیں کی زوجہ ہوتی ہے وہ بھی اپنے شوہر کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے چاہتی ہے کہ اسے کسی طریقے سے اس کا حوصلہ بڑھایا جائے اس کے لیے کیا کچھ نہ کیا جائے تو جس کا شوہر امیر المومنین جیسا ہو جو بزات خود سیدتی نسائل عالمین ہو اس نے کیا کچھ کیا اپنے شوہر کا حوصلہ بننے کے لیے ایک ایسا سوال جس کے جواب میں اگر بات کی جائے تو رات گزر جائے گی لیکن جواب مکمل نہیں ہو سکے ایک سرسری نگاہ صرف ہم ڈالیں گے تاریخ پر کہ وہ اقدامات جو حضرت زہرہ نے امیر المومنین کے لیے کیے کہ جس کی وجہ سے شہزادی کونین کو محافظہ ولایت کا لقب دیا گیا اور جس کی وجہ سے جناب سیدہ کے جانے کے بعد قبر سیدہ پر بیٹھ کر امیر المومنین نے یہ جملے کہے کہ یا زہرہ میں نے آپ کو قبر کے حوالے کر تو دیا ہے لیکن میری طاقت میری قوت اب مجھ سے جاتی رہی اب علی راتوں کو کبھی سو نہیں پائے گا یعنی راتوں کی نیند اجڑ گئی وہ طاقت وہ قوت جس کی بنا پر امیر المومنین ظالم حکومت کا سامنا کر رہے تھے وہ طاقت اب ہاتھوں سے چلی گئی تو وہ کون سے اقدامات تھے جن کی بنا پر علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹوٹ گیا جناب زہرہ کے جاتے ہی ان میں سے سب سے پہلا اگر ہم میں آپ سے بھی بیان کروں کہ جب جناب زہرہ نے دیکھا نا کہ مولا کو اتنا غریب کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی سلام نہیں کرتا مولا سلام کرے تو کوئی جواب نہیں دیتا تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی نے اقدامات ایسے کیے تھے کہ جب مولا کے گھر آنے کا وقت ہوتا تھا تو جناب فضا سے کہتی تھی کہ آج تم دروازہ نہ کھولنا آج میں دروازہ کھولوں گی اور مولا کے آنے کے بعد بی بی دروازہ کھولتی تھی دروازہ کھول کر کہتی تھی السلام والے کا یا امیر المؤمنین اور پھر اس کے بعد کہتی تھی کہ یا علی کوئی آپ کو سلام کرے یا نہ کرے خاتون جنت آپ کو سلام کرتی ہے اس طرح سے مولا کے دل کو سکون دینا ایک بیوی ایک اچھی بیوی ہونے کا انہوں نے فرض ادا کیا اور شاید یہی وجہ تھی کہ مولا جب ظلم کے ستائے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو مولا ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ جب میں سیدہ کی پیشانی کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے سارے درد کو اپنے سارے غم کو بھول جاتا ہوں دوسری خدمت جو جناب سیدہ کی ناقابل فراموش ہے وہ یہ کہ خود اپنے کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ رات کی تاریخی میں مولا کا ہاتھ پکڑے ہوئے لوگوں کے دروازے پہ جاتی تھی دستک دیتی تھی اور لوگوں کو یاد دلاتی تھی غدیر کہ کیا تمہیں غدیر یاد نہیں ہے کہ اس طرح سے میرے بابا نے من کنت مولا ہو فہازہ علی ان مولا کا نعرہ بلن کیا تھا کچھ لوگ پتہ ہے کیا جواب دیتے تھے کہتے تھے کہ ہاں کہا ہوگا ہم بھول گئے اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے نا اگر علی پہلے آتے تو ہم نے ان کی بیعت کر لی ہوتی کوئی اور آیا ہم نے اس کی بیعت کر لی تو شہزادی کونین باقیدہ اپنے بابا کی حدیث سناتی تھی کہ کیا تمہیں میرے بابا کا یہ قول یاد نہیں ہے کہ علی کی مثال کعبے کی طرح ہے کوئی کعبے کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا ہے کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا بلکہ لوگوں کو کعبے کے پاس جانا پڑتا ہے تو مولا کسی کے پاس نہیں آئیں گے تمہیں مولا کے پاس آنا ہوتا ہے یہ تمام خدمات تھی جو امیر المؤمنین کے لیے شہزادی کونین انجام دے رہی تھی رہا سوال آپ کا اس بات پر کہ کیوں شہزادی کونین دربار جا کر فدق کا مطالبہ کرتی ہیں شہزادی نے کیوں صبر نہیں کیا اس کے بعد عمر ابن خزائی جو اسی سال کے تھے جب حاکم شام نے ابن زیاد کو کفی کا گورنر بنایا تو اس نے ابن زیاد نے عمر ابن خزائی کے عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور ان کو قتل کر دیا گیا اس کے علاوہ رشید حجری کا واقعہ پوری دنیا جانتی کہ ابن زیاد نے کس طرح سے بے رحمی کے ساتھ ان کو مارا تھا صرف اس جرم میں کی جب ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ علی سے برات کا اظہار کریں اور انہوں نے کہا تھا کہ برات کا اظہار نہیں کریں گے یعنی کسی طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سلح نامے پر عمل کیا گیا تھا تیسری یہ شرط تھی سلح نامے کی کہ حاکم شام اپنے بات کسی کو بھی حاکم معین نہیں کرے گا لیکن اس نے اپنے بیٹے یزید کو حاکم بنایا اور لوگوں سے بیعت لینا بھی شروع کر دیا اور پھر یزید کی حکومت کے بعد جو کچھ بھی روے زمین پر ہوا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہم سب امام حسین کے واقعے سے واقف ہیں ہم سب کربلا کو جانتے ہیں آج جو امام حسین کو جانتے ہیں وہ بھی امام پر ہوتے ہیں جو امام کو نہیں جانتے وہ بھی امام پر ہوتے ہیں یزید نے ظلم کی یہ انتہا کر دی تین بڑے کام اس نے کیے حکومت کے بعد پہلا اس نے امام حسین کو دشت کرب و بلا میں بے جرم و خطہ بھوک اور پیاس کے عالم میں مارا نہ صرف مارا بلکہ ان کے لاشے کو پعمال کیا گیا دوسرا کام اس نے جو کیا وہ واقعہ ہرہ کا تھا جو سب جانتے ہیں تیسرا کام اس نے خانہ کعبہ کی بے احترامی کی اس کے علاوہ جو اس نے کیا تھا عبیداللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر تمام شیعہ نے علی کو قتل کروایا فاسی دلوائی اور یہی وہ تھا جس نے میسہ میں تمار کو بھی فاسی دلوائی تھی ان کی زبان کو کٹنے کے بعد تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ اگر پہلے ہی ابتدا سے اور پھر اسی کی وجہ سے کربلا رونما ہوئی گا کربلا کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ سقیفہ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ہے تو غلط نہیں ہوگا تمام مظالم جو اہلِ بیت پر ڈھائے گئے یا یوں کہہ دیا جائے کہ چادرے کے ساتھ کے پانچوے پر جو ستم کربلا میں ہوا ہے اس کی بنیاد بھی مدینے میں ڈالی گئی تھی اور یزید کو ظلم ڈھانے کی جو حمد اور جو طاقت ملی تھی وہ مدینے سے ملی تھی یہی وجہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں مقتل کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اگر ہم مدینے اور کربلا میں دیکھیں تو زیادہ فرق ہمیں نظر نہیں آئے گا جو مظالم مدینے میں ڈھائے گئے وہی مظالم کربلا میں ڈھائے گئے بلکہ ایک جملہ کہہ کے میں اپنی بات کو سمیٹوں کہ صرف یہ فرق ہے کہ مدینے میں ماں کو مارا گیا بچے کے سامنے اور کربلا میں بچوں کو مارا گیا ماں کے سامنے اور یہ ظلم کا حوصلہ کربلا کی سرزمین پر مدینے والوں نے دیا تھا بلکل میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ جو بھی مظالم جو ہیں وہ کربلا میں ڈھائے گئے یا جس بات کو میں لگا تار مسلسل اپنے ناظرین سے اس پروگرام کے تحت اپنے اوپننگ سٹیٹمنٹس اور کلوزنگ سٹیٹمنٹس میں تہے جا رہی ہوں بلاخر میں چاہتی ہوں کہ ایک جز کے طور پر ایک نچوڑ کے طور پر ہم اپنی اس بات پر جو ہے وہ ماسومین کی مہر لگائیں کہ ہم جس بات کو مسلسل کہے جا رہے ہیں یہ صرف کوئی ہمارا اپنین یا کوئی ذاکری نقطہ یا ہماری رائے یا ہمارا تک نہیں ہے بلکہ کیا واقعا ایسا ہے کیا ہمیں ماسومین کی آہدیثوں میں کہیں یہ ملتا ہے کہ وہ ظالمین یا وہ مظالم جو رسول اللہ کے بعد اہلِ بیتِ اتحار پر سب سے شروعات میں ابتدائی دور میں ڈھائے گئے انہی نے جو ہے وہ بعد میں آنے والے تمام مظالم کے لئے راستہ تیار کیا اگر ایک سرسری نظر ہم تاریخ پر ڈالے ہیں تو یزید کے بعد کی جو حکومتیں ہیں کیونکہ بنی امیہ کے پاس یہ حکومت گئی تھی یزید کے بعد ابو سفیان کی اولاد سے ہوتے ہوئے مروان سے ہوتے ہوئے عبد الملک کے ساتھ پھر یہ الاخر بنی امیہ تک یہ سلسلہ جاری رہا اور بنی امیہ نے ہی حجاج ابنی یوسف سقفی جیسے ظالم کو نامزد کیا تھا گورنر کے طور پر جس کا ظلم ایسا تھا کہ پوری تاریخ بیان نہیں کی جا سکتی ہے اس کا سانی کو ہی نہیں ملتا ہے جس نے اتنے مظالم ڈھائے جناب کمیل کو اس نے مارا جناب کمبر کو اس نے مارا اور اس کے بعد سعید ابن جبیر کو اس نے مارا یہ ایسا ظالم تھا کہ جو پیاز بجھاتا تھا شیان علی کے خون سے اسے بھوک لگتی تھی کھانا کھانے کے ٹائم یہ کہتا تھا کہ جب تک میرے سامنے کسی کا قتل نہیں ہوگا جب تک کسی کی گردن نہیں کٹی جائے گی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو امیر المومنین کے چاہنے والوں کی چیخوں کو سن کر تو یہ کھانا کھاتا تھا پھر ایک موقع ایسا آیا ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بنی امیہ کا دور ختم ہوا لوگوں کو لگا کے شاید اب ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے لیکن پھر بنی عباس کا دور ابرا اور بنی عباس میں پھر ایک سے ایک بادشاہ گزرے حکومت حکومت والے یہ بھی ایسے ہی تھے بنی امیہ جیسے ہی تھے انہوں نے بھی بڑے ظلم اٹھائے بڑے تشدد کیے جس میں سب سے زیادہ نام حارون کا اور معمون کا اور انہوں نے تو ایک قدم آگے بڑھ کے کام کیا بنی امیہ تو کم از کم کھلے طور پر اہل بیتے اتھار کے دشمن تھے بنی عباس ہی تو یعنی منافقت افنائی انہوں نے اور چاہنے والے بن کر ان پر ستم ڈھایا جس میں سے یہ تین بہت زیادہ ظالم گزرے اس میں سے متوقع نے تو یہ حد کر دی تھی کہ نہ صرف زندوں کو بلکہ قبروں سے لوگوں کو نکال نکال کے سولی پر چڑھایا تھا اور یہی وہ ظالم بادشات تھا جس نے امام حسین کی قبر کو بھی منحجم کرنے کا حکم دیا تھا یہ سلسلہ جاری رہا حاکم شام سے اور حاکم شام کا جو سلسلہ تھا وہ جبتور تاغوت سے شروع ہوا اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو سلسلہ بنی عباس سے پر ختم ہوتا ہے اور بنی عباس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایوبی سلطنت آتی ہے یا پھر اس کے بعد کہا جائے کہ آل سعود جو پہلے کرتا تھا اور آج تک آل سعود جس طرح سے دنیا والوں پر ستم کر رہا ہے یا یوں کہہ دیا جائے کہ اہل بیعت کے نشانات کو بھی مٹانے کی وہ کوشش کر رہا ہے جلت البخی اس کی گواہ ہے سب سے بہترین مثال ہے کہ کس طرح سے وہ ستم ڈھا رہا ہے یہ تمام ستم جو انجام دیے جا رہے ہیں ان تمام مظالم کا مرکز سنٹر وہی جبت اور تاغوت ہے اس لیے کہ جبت اور تاغوت نے علی کی بغاوت علی کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بیوست کی تھی اور جب لوگوں کے دلوں میں علی کی نفرت پیدا ہوئی تو خود امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر جب اپنے قاتل سے پوچھا مجھے کیوں مارتا ہے کیا میں نے تیرے امبال لوٹے ہیں میں نے تیرے خواتین کو پریشان کیا تو جواب دیا نہیں ہم سے بغز علی کی وجہ سے آپ کو قتل کر رہا ہے اور یہ بغز علی کہاں سے آیا سقیفہ سے آیا تو اگر کلی طور پر یہ کہا جائے ہم اور آپ نچوڑ نکالیں کہ تمام مظالم دیو ون سے رسول اللہ کے زمانے سے لے کر جو آج تک ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں پر یا یوں کہ دیا جائے کہ شیعان علی پر اس کی بنیاد سقیفہ ہے یا سقیفہ کی خلافت ہے یا سقیفہ کا ایک غلط فیصلہ ہے تو غلط نہیں ہوگا اللہ آپ کو بہترین جزا سے نواز خواہر اور اللہ حفاظت فرمائے تمام ان لوگوں کی جو آج بھی جناب فاطمہ زہرہ کے حق کی دفاع کرتے ہیں باوجود اس کے کہ عالم اسلام اپنی پوری کوشش میں رہتا ہے کہ ان دشمنوں کے چہروں کو چھپایا جا سکے اور ان پر جو ہے وہ صحابیت کے یوں کہا جائے کہ چولے کو ڈالا جا سکے مگر بے شک اللہ جس طریقے سے حق کو ایاں کرتا ہے اور وہ جب حق کو ایاں کرنے پر آتا ہے تو پھر کوئی حق کو چھپا نہیں سکتا ہے اللہ آپ کو بہترین جزا سے نواز خواہر بہت بہت شکریہ آپ کا اس گفتگو کے لئے عزیز آنے محترم یہ ہمارا آخری اپیسوڈ بنیاد ظلم کے اعتبار سے جہاں ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کی اور بخوبی رکھنے کی کوشش کی کہ وہ تمام مظالم جو اہلِ بیتِ اتھار پر ڈھائے گئے کہ جنہیں ان چار اپیسوڈز میں بیان کرنا بہت مشکل ہے اور بات کبھی مکمل کی ہی نہیں جا سکتی کیونکہ جو بھی ہستی فضیلت کی جتنی حامل ہوتی ہے اس کے اوپر ڈھائے گئے ظلم بھی اتنے گراں ہوتے ہیں دنیا نے اگر اہلِ بیتِ اتھار جیسی شخصیات نہیں دیکھی جو فضیلت میں اپنے آپ میں بے نظیر بے مثل ہیں تو پھر یقیناً ان کے اوپر ڈھائے گئے ظلم بھی اپنے آپ میں بے مثل و بے نظیر ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج بھی کھل کر ان کے دشمنوں کے نام نہیں لیے جا سکتے ہیں ہم پروردگارِ عالم سے اس ایامِ فاطمی میں دعا گو ہیں کہ وہ آخری حجت کی ظہور میں جلد از جلد تاجیل فرمائے تاکہ دشمنانِ زہرہ اور انتقامِ جنابِ فاطمی زہرہ انتقامِ امام حسین علیہ السلام اور ہر اس خون کے قطرے کا انتقام لیا جا سکے جو زمین پر بے گناہ بہایا جاتا ہے اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام لوگوں سے ودا بنے رہیے چانل ون کے ساتھ پھیلاتے رہیے پیغامِ انسانیت دیتے رہیے حق کا ساتھ پھر ملیں گے فی امان اللہ